نمازکار دوستو میں ہوں آئی ریدک چیز سرک ڈاکٹر مکل شرما آج ہم بات کریں گے کیا ہست میتون سے اپنے سانس لینے میں دکت آتی ہے یا داست میں کمجوری ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے انہیں کی اندھاپن بھی آتا ہے یہ دو تین مین مین لکشن ہوتے ہیں جیدہ ہست میتون کرنے کے قارن شریر پر کیا پرپاہ پڑتا ہے اگر آپ کوئی بھی تیاری کرتے ہیں جس میں آپ کو فیجیکل دینا ہوتا ہے تو اس میں آپ ہست میتون کرنا کبھی مت سوچئے گا کیونکہ ہست میتون کرنے سے سب سے بڑی پروبلم آج کے یوم میں یہ آ رہی ہے کہ ان کی سانسیں پھولتی ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی کام کریں گے سانسیں پھول جائیں گے کیونکہ ان کے فیوریت جو ہے کمجور ہو جاتے ہیں کیونکہ کم عمر میں اگر ہست میتون کیا جاتا ہے جب ہارمونز بن رہے ہیں جب ویری آپ کا بند ماہ سٹارٹ ہوتا ہے جس عمر میں اسی عمر میں آپ اس کا شرن کریں گے تو یہ دکت آنی نورمل بات ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہوگی آپ بندہ پند میں بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے کم ہوتی آ رہے ہیں لوگوں کے چشمیں چڑتے جا رہے ہیں اس چکر میں ساتھ میں آپ کے سانس لینے کی چھمتہ کم ہو جاتی ہے نورمل بیٹی سے اگر آپ رننگ کرتے ہیں تو جلدی آپ کی سانس بھرائے گی سانس لینے میں دکت آئے گی ٹھیک ہے اور آپ کی آداز میں بھی کمجوری آئے گی بال جڑنا یہ تو نورمل لیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے ہست میں تھن جو کہ آپ کو برواد کر رہی ہے آپ کوئی بھی تیاری کرو گے تو اس میں آپ کو بادہ دے گی یعنی کی فیجیکل تیاری کسی بھی نوکری کے لیے تو آپ کو ہست میں تھن تو اپنے مند سے ہی چھوڑنا پڑے گا کوئی بھی اگر آپ اس کے پرتی دعائی لیتے ہو تو وہ نقصان کرتی ہے لیکن آپ چھوڑنے کے بعد اس کو ریکاور کیسے کر سکتے ہیں سب سے بڑیا چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں جو آسان ہے آرام سے آپ کھری سکتے ہیں کچھ سستی سے سستی اور میں لنک بھی نیچے ڈال دوں گا جو آپ کو مل جائیں گی آرام سے آن لائن بھی ٹھیک ہے تو سب سے دو چیزیں بتاؤں گا جو ایک چیز تو آپ کو آرام سے گھر پہ ہی مل جائے گی اور دوسری آپ کو آن لائن میں آپ کو لنک ڈال دوں گا نیچے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ہست میں تون اپنے من سے چھوڑنا ہے اور دو چیزیں بتائیں وہ آپ کو کھانا ہے کیونکہ من پربل ہوگا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے دوائیوں سے کبھی ہست میں تون نہیں چھوڑی جاتی ٹھیک ہے یہ ملگ کی جو اپنے ہست میں تون سے جو اپنے سائیڈ فیکٹو ہے نا سریج پہ اس کو اپنے دوائی سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دو چیزیں کیا اسے پہلے ہوگی کشمس رات کو دس کشمس ہوں گی جو کم سے کم آپ کو دس لینی ہے زیادہ بھی نہیں لینی وہ رات کو آپ کو بھگو کے صبح کھالی پیٹھ کھانی ہے آرام سے پانی پی کے صبح تھوڑی دیر بعد اٹھنے کے گھنٹے بعد آپ کو وہ کھانی ہے دودھ سے بھی لے سکتے ہو پانی سے بھی لے سکتے ہو چلے گا دونوں میں اب اس کا فائدہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں موٹا موٹا کیونکہ آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کشمس کی صورت میں کھا رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سانس پھولنے کی سمشہ ہیں وہیں ختم ہو جائیں گے اگر آپ روزانہ دس کشمس کھاؤ گے دس دن میں آپ کو ریجلٹ اچھے مل جائیں گے روزانہ آپ کو ایک سے دو میں نے لگا تر آپ کو کھانی ہے پہلا تو ہوئی اپنا کشمس کا میٹر جو کہ آپ کو دس لینی لینی ہے روزانہ رات کو سوتے وقت سوتے وقت بگونی ہے اور صبح اٹھ کر آپ کو کھانی ہے یہ آپ کے فیپڑوں کو صاف کرے گا اور آپ کے فیپڑوں کو مضبوط کرے گا سانس لینے کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرے گا دوسری چیز ہے آپ نے سرین مائیوی کمزوری وہ کیسے مٹے گی داتو پوشٹک چورن جو کی سب سے اچھی ہے داتو کو پشٹ کرے گی آپ کے جو ویری اکچھرن ہو چکا ہے ویری میں طاقت کی کمی ہے تو اس کو وہ پشٹ کرے گی بوشٹر کہہ سکتے ہیں یہ داتو کا تو یہ سب سے بڑیا رہے گا آپ کو داتو پشٹ چورن جو کی میں لنک نیچے ڈال دیتا ہوں تیسرا اگر آپ میں یہ میری میڈیسن کے بارے بتا سکتا ہوں اس میں آپ کو کہ اگر آپ پوری تری کیسے آپ ختم ہو چکے ہیں اس کا سیکسول پرولم بھی آ چکی آپ کو تو وہ اگر آپ پرماننٹ ٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں لائف ٹیم اگر ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اس کا آپ مجھ سے ٹیٹمنٹ لے سکتے ہو جو کہ آپ کو لائف ٹیم ٹھیک کر سکتا ہے اس کا چار مینے دعائی چلے گی ٹی تین مینے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آئر ویڈی دعائی آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں میری ٹیٹمنٹ کے لئے میں نے نمبر دیئے ہوئے ہیں کول کر سکتے ہیں وارسا پیسیمس کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک سی ویڈیو چاہیے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو آپ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں جن کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہونے والا ہے میرا وعدہ ہے اپ لگ اسے ملتے ہیں نیک ویڈیو نمشکا